تیس ستمبر کو ویدھان سبھا کا وشیش سطر ہوگا دلی سرکار نے ویدھان سبھا میں ان کے خلاف ہو رہی سازش کو لے کر بڑے خلاصے کا شگوفہ چھوڑا ہے لہٰذا ہر کسی کے نظر اس بات پر ٹکی ہے کہ آخر اروند کے اجریوال دلی ویدھان سبھا میں ایسا کیا کرنے والے ہیں حالانکہ وشیش سطر بلانے کی گھوشنا اسی بھی دوارہ دلی محلہ آئیوک کے خلاف ایف آئی آر میں مکہ منتری اروند کے اجریوال کا نام ڈالنے کی بات کی گئی تھی کسی کے خلاف خلاف خلاصے کے لیے دلی ویدھان سبھا کا وشیش سطر بلائے جانے پر ویپاکشنس پر کڑا اعتراض بھی جتایا ہے سطر بھی بلائے گیا ہے تو ان کو دلی کی جنتہ کی پریشانیوں کو ڈسکس کرنے کے لیے سطر بلائے جانا چاہیے نہ کی اپنے ادھکاروں کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے حالانکہ ویدھان سبھا کے وشیش سطر میں دلی سرکار نے ٹینگو اور چکنگونیا کے حالات پر بھی چرچہ کی بات گئی اس کے علاوہ اُری میں سینہ پر ہوئے آتنکوادی حملے کے خلاف بھارت کی جوابی کاروائی بھی چرچہ کا حصہ بن سکتی ہے بہرحال پاکستان بارڈر پر بھارت کی جوابی کاروائی کے بعد تمام طرح کی کائاسوں کا بازار گرم ہیں کہ کیا واقعی افردان سبھا میں مکمنتری جس بڑے خلاصی کی بات کر رہے تھے اسے پیش کریں گے یا پھر سامانے طریقے سے سطر کو چلائے جائے گا حالانکہ اس سے پہلے بھی دلی سرکار کئی وشیش سطر بلا چکی ہے چاہے وہ محلہ سرکشہ کو لے کر ہو یا پھر دلی کی سرکشہ ووستہ کو لے کر اب اس کا اثر کیا ہوا یہ سب کی سامنے ہیں وشو جی جھا ٹوٹل نیوز دلی